کہ اللہ رب العالمین نے یہ درس و تدریس کی نیک مجلس جس میں دین سکھا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے چار عنامات تفادہ کیا سکھا کے اس حدیث کی روح سے جو سیاستہ مسلم شیر کی حدیث فرمایا کہ پہلا ان کو جو اللہ کی بارگاہ سے حیث ملتا ہے نیک مجلس میں جہاں دین اور قرآن پھر سیکھا سکھایا جاتا ہے ان کو فیض سکینہ ملتا ہے سکینہ کی قلب اور روح ان کا جو ہے وہ سکون اور اتمنان سے اللہ بھر دیتا ہے دوسرا ان کو فیض یہ ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں زحمت نہیں ہو سکتی جہاں روشنی ہوا اندیرہ نہیں ہو سکتی جہاں ہدایت ہو برائی نہیں ہو سکتی جہاں جنت ہو وہاں جنم نہیں ہو سکتی اور جہاں رحمان کا کرم ہو جہاں شیطان کا سکتی نہیں رہتا اس کو کہتے ہیں رحمت تیسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ بیچتا ہے اور ملائکہ ان کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں اپنے نوری پروں میں اس پہ محدثیر نے تشریح کی کہ شیاطین جہاں ملائکہ آ جاتے ہیں شیاطین باگ جاتے ہیں جنات جن بھوت بری پریت اور بھوت اور بھوتنے یہ سب روپوش ہو جاتے ہیں اور نفس کی جو قوتیں ہیں وہ بھی ساری مغلوب ہو جاتے ہیں وہ نفسِ امارہ کے بجائے نفسِ لوامہ سے گزرتا وہ مطمئنہ کے منزلوں سے ہم کنار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو فرشتوں کا آ جانا لکھو گزوہِ بدر میں فرشتے آئے قرآن نے کہا ایک ہزار ستین ہزار تو وہ پانچ ہزار جو ملائکہ آئے تو اللہ نے کہا کہ بھئی صرف ملائکہ نہیں بھی بیجنے والا بھی ہے وہ بھی موجود ہوں تو پھر کیا حال ہوا تین سو تیرہ نے ہزار کے لشکرِ جرار کو اس طرح کوٹ کوٹ کے پوک آ دیا جسا کوئی آم بھیڑ بھکریاں ہوتی ہیں جن کو شیر جو دھوش لیتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ان کو تیسرا فیض یہ ملتا ہے مل بیٹھ جانے والے شید سکینہ ملا اللہ کے رحمت نے ان کو ڈھاپ لیا ملائکہ نے نورانی پروہ میں ان کو گھیر لیا اور چوتھا فرمایا ان کو ایک اور انعام یہ ملتا ہے کہ میں فرشتوں کو بلا کر ان کے نام لے لے کر ذکرِ خیر کرتا توصیف کرتا اللہ تعالیٰ توصیف کرتے ان خوشبختوں کی